اگر انسان صرف سجدہ و چوہے اکھا وستیاں پیاؤن بندہ سکریہ دا نہیں کر سکن دا اس بینیاز اللہ دا اکس گال دا اکس باد دا اکس لفظ دا اجو اس رہیم تی کریم اللہ اسانشیانو علی جیسا عظیم امام عطا کیتا ہے اس نے بڑی مہربانی ہے اس نے بڑی انائت ہے اس نے بڑی نوازش ہے ساڑا چھوٹے تو چھوٹا بڑے تو بڑا لکھان دی تعداد اچھ کروڑا دی اجتماع اچھ زیادہ تو زیادہ بنیچ لا تعداد حجوم اچھ مدین سیدان لیوں سار جگہ کرک نہیں بھائی عارف جی بلکہ سار اچھا کرکے وریام جی آکھ سنگ دے کیوں ساڑے شیعان دے او پیر ہے نا اسا انان منے جناچ ایب کوئی نہیں بہت میربانی سار دیو پیرن جیڑے احلاک چھ بولان دین جیڑے عزت چھ بولان دین جیڑے شجاعت چھ بولان دین ابتدائے مجلس ہے بڑا خوبصورت بول رہے ہو جڑی عزت چبولان دن جڑی شجاعت چبولان دن جڑی تہار چبولان دن جڑی اسمت چبولان دن جڑی انسان زہر بھی جان دن انسان دا باطن بھی جان دن گدریاں باطنوں بھی جان دن آمنال زمانے دی حبر رکھ دن واہ سادے سیاں دے امامن جڑی جان دن جڑی انسان دی ظاہری شکل کیا ہے باطنی پوزیشن کیا ہے امام حسن بادشاہ دہ دربار لگایا کون سرکار حسن ماشاء اللہ بڑا خوبصور سماعت فرمارے مولتون عجری عظیم عطا فرمائے بے نیازی نہیں کرنے کیونکہ ذاکری ہون دی یہ لفظان دی کون سرکار حسن سرکار علی دی پاگ دے وارس سبز کبا امام شہزادہ امن سرکار قاسم دا امیر بابا بلکہ انج آخا حسین دنیا دا بیتاج بادشاہ سرکار حسن سرکار حسن باز فرمارن ایک بندہ درمیان چھو اٹھیا اس اٹھ کے سرکار امیر المومنین مولا علی بادشاہ دی شکایت شروع کی تی امام اس بندے دے پاس سے ویکیا توے کیادن کجھ حیاء کر شکایت تاں اس بندے دی کری دی جس دی شکایت لب ہے تو قریم ابن قریم دی شکایت کیوں کر رہے ہیں نال پتر سامنے پیو دی شکایت مت کر جوانوں بیٹے منع فرمایا اس والو ٹھیکے مولا علی بادشاہ دی شکایت شروع کی تی چہرہ امامت جلال آیا اکھا میرے امام نے سرکھویاں تو اس بندے دے پاس سے دے کی فرمینن دربار چو بہر نکل جا کتیا ماتمیاں اجا لفظ امام نان مکے اس بندے دی جنس بد لگئی پہلے بندہ آئی پھر کتا بن گیا بلکہ ان کیوں نہ کھا پہلے بولدہ پی آئی پھر فانکن لگ پی آئی نال ایک بندہ بیٹھا ہی وے کہ بڑا ہسے ہے بڑا مسکرائے بڑا ہوش ہوئے تو وہ کہہ دے مولا میں بڑا راضی ہیں مولا میں بڑا ہوش ہیں مولا میں بڑا مطمئنہ جو تسا اس بندے نو جانوار بڑا چھوڑے امام فرمین نے یار کدی تا کچھ انگی گل کی تی کار میں حسن نو کیا ضرورت بے نیاز اللہ اے دس ہونے انسان بڑا ہوئے تو میں اس تی مخلوق نو جانوار بڑا ہوا بندہ وے کہہ دے مولا تسا نہیں بڑایا امام فرمین نے میں تا نہیں بڑایا بندہ وے کہہ دے مولا ہونے تا اے بندہ جانوار بڑا کے پوشل حالا کے میرے سامنے در بار چو بہر نکل گئی ہے توجہو مولا تسا نہیں بڑایا امام فرمین نے بار بار کیوں آخ دائم میں نہیں بڑایا ہمیں حسن امام تو صرف آخی ہے نالے میں اماما امام فرمین بولو ابن اماما امام فرمین بے نیاز اللہ نے نا امام نو اے ہمت اے قوت اے طاقت آتا کیتی ہوئی جو اسا انسان دا ظاہر بھی جان دے ہیں انسان دا باطن بھی جان دے ہیں امام فرمین نے ظاہری شکل ہے اید انسان علی باطنی پردہا جانوار اللہ سقائد پہ کردہا میرے باب علی امیر دی اور آج دے بعد میں حسن امیر اے برے دربار چھ فیصلہ کر چھوڑے توڑے جیڈی سونی شکل پہی ہوئیس میرے باب علی دے دشمن دی اصل چھ جانوار ہوندہ بندے دا پترتا نہیں ہوندہ تو پیرہ ایسا بنا جیڑے ایتھے تیرے کوئل ہوئے جیڑے کبری چھ تیرے کوئل ہوئے جیڑے معاشر چھ تیرے کوئل ہوئے اور واہ سا دے سیاں دے سرکار امیر المومنین مولا علی بادشاہ فرمارن مومن تو گھبر آوے نہیں مومن تو پریشان نہ ہوئے مومن تو غمغین نہ ہوئے کیوں میں علی ایتھے تیرے کوئل ہوئے میں علی کبری چھ تیرے کوئل ہوئے میں علی معاشر چھ تیرے کوئل ہوئے اور اتنا نہیں جیڑے دنیا چھوڑ ویسے ایس جملتے بن جائے سارے ہیں توجہ کرنی ہے جیڑے دنیا چھوڑ ویسے ہیں مار ویسے ہیں امام فرمین مرندے بعد پھر تین غسل دے سن پھر تین کفن پیسن پھر تین کبر چلے ہسن پھر تیرے تین مٹی پیسن توجہ بائی جان مٹی پاندے پاندے مٹی پاندے پاندے سرکارِ علی فرمارن تیرے لگ دے تیرے وارس اجا آخری بک مٹی دا پاکے تیری کبر نہ چھوڑے سن میں علی امام وعد نال پیادہ میں علی وال تیری کبر چاوئے سا بہت نواد میں علی وال تیری کبر چاوئے سا چلو میں محول بڑا سننے میں تھے جو ملہ سنا دے ہیں اے امام امام حسن باچا خطبہ فرمارن امام فرمیندن اسا چاوئے تا دن کو رات کر دے بیئے اسا چاوئے تا مرد نو عورت مرد نو عورت نو مرد بنا دے بیئے اسا چاوئے تا مشرق نو مغرب مغرب نو مشرق بنا دے بیئے ایک بندہ اٹھے ہوئے کیا دے ہیں علی دا بچلا ایدہ بڑھ دا داوہ رات کو دن تا اللہ کر دے دن کو رات تا اللہ کر دے عورتنو مرتے اللہ کردہ ہے مردنو عورتے اللہ کردہ ہے امام اندھا پاس رہے کہ فرمیندنا حاموش خدا واحد ہے عورت ہو کے مردہ دے مجمچ امام آکھا عورت ہو گئی یہ آکھ دن تو ہو جاندہ ہے اور امام فرمارن جیویں اسا آل محمد چاہدے ہاں جیویں اسا آل محمد چاہدے ہاں اگر انج بانکی آئے ہونا تہیک اللہ کوئی نہ جنت دے دروازے تے اپنے یاراں پترہ نالتاں مومن گا استقبال آ کر ساں تو ایسا مزاج ایسی نیت ایسا کردار لے کے جاؤ جو علی جیسے امام کو آکھن پہ ملائکہ اٹھ کے تعظیم کرو میں علید نوکر پیان دے میں علید شیعہ پیان دے دعا منگو مولا ایسا عددار ایسا مومن ایسا حبدار بناوے جیسے شرکار علی چاہدے ہیں پڑھنا لے کافی احباب موجود ہیں میرے بھائی نے بھولائے ہیں ایک جملہ مسائد دا سنا ہوا دیوٹی مکمل ہو جاوے تو ادھتے میرے چھے میں امام قل کس سے بندے پچھے آ مولا تو ادھتے جد غم چکین روما صدقے صدقے امام فرمایا وین کر کے مولا وین کر کے صدقے آل محمد فرمین جڑا وین کر کے روسینا میری شام دی تھکی ترلیو ادا دی زین مولا وین کرا نال ماتم کرتا پھر مولا فرمین وقت مبارکوی جڑا وین کرنا نال ماتم کریں واتی اصغر دی ما ربا و دی سنتائی سلوے کے دی مولا جے نامی رونتا بھائی جان انسانے کین دا واسنے کدھنے یا اندر ہوئین مولا فرمین نے وقت دیا سال محمد اس بند ترازیاں کیوں توڑے چپ کر کے بھائکے سچیندہ ترے ایڈ وڈے شریف گھر نو لٹیا کیوں انہیں کسور کیڑا مرحبا مرحبا کوئی غام نہ بکھو مظلوم دے دکھن دا صدقہ کیوں موجز نمائیں اولاد رول گئیے پڑو تریخان ان کس نبی دے پتر نو رولے جمع علی دیا دیا رولیان ترولین اس موجز نمائیں اولاد صدات غیر صدات پتر دا قفن کوئی نہیں دی دی چادر کوئی نہیں میں بسم اللہ کراؤں خیمیں تھوڑین تے جلان منہ لے زیاد آئین وستے گھران دے بندے بیٹھے ہو ایک سارے رل کے دعا منگو جو شالہ اس گھارے چھے ڈاکو ناوان جتھے مرد کوئی نہ ہوئے مرحبا مرحبا ایک دعا ہو رہی منگو جو شالہ اس گھارے چھے آگ بھی نہ لگے جتھے پانی کوئی نہ ہوئے مولا دے قتل دے بعد ان اللہ شاہ تے گھوڑے بجائیں ولا کھڑین جناب زینب دے دروازے دے گوں صدات غیر صدات صحب ریاض القدس لکھ دے بقر بن وائل دی زوجائے نام اس مسطور دا آئلہ ہے انجے دروازے دے گوں آ کھڑیے انہاں تو ایک کیا دیا ہون کیوں آئے ہو انہاں غریب بندہ کیا رہ گئے کمینے ہس کیا دیا آئلہ اس لٹن آیا آئلہ وے کیا دیا جے لٹن دے اراد دی آئے ہونا مڑوا پسٹر جاؤ میں توان لٹن نہ دے سا ای بھی ہیا وے کیا دیا آئلہ کو پچھے ہاتھ وان نتسن ہٹاون دے وڈے والان لیکن ارمان اے ہے جے تو ساڑے جرنائل دے غیرتیں صدات غیرے صدات ماتمی باست کرینے جرنائل آن دیا غیرتان دا حیاء کرین در آئین محمد دیاں دی آن دے بھروکے لٹ دے رائین مرحبا مرحبا لٹن دے بعد حیاء منو آگ لائینے جناب زین ویکھے کیا آگ جناب سجاد خیمے دے قریب آئیے ترکھے قدم چاہ کے ٹرئیے حمید ابن مسلم روائد کردے میں دٹھے ایک مستور جیڑی کس سے والے اندر آن دیئے کس سے والے بہر وین دیئے حمید آدھے میں حت جوڑ کے پچھے مخدومہ کوئی قیمتی شاہ اندر رہ گی سنسو میں رو دیکھے روکیا دی اس نل زیادہ دنیا دی کوئی قیمتی شاہ نہیں اور میرا پتر سجاد رہ گی ہے مرحبا مرحبا آدمیں کوشس کیتی یہ جو میں اس مستور دی مدد کران لیکن آگد شول کو ایڈ بلندن گرمی ایڈ زیادہ توڑ میں مردم میں برداشت نہیں کرس گیا نال میں اس مستور کو آکھے اللہ دنا تو واپس آوائیں سڑ کے ماروائے سو سنسو میں رو دیکھے روکیا دی تو بے سک ونجنے تٹور وانج کیوں تیرا لگ دہی کوئی جنہیں او میرا تبرانہ لوا دے توڑے اپنی موک گئی تیری ضرور بچے سا مرحبا مرحبا سڑے حیام دے اندر آئیے میری مخدومہ ستے جناب سجادی کانتے ہاتھ رکھے انے بیمارہ کھولی کانے وائن کر کر روکیا دی سنجھان غیر نہیں وے تیری اجڑی ماں زینبا سیدہ دے اماں کیوں آئے ہو بی بی آدی تین چاہمین آئیاں اماں کی میں چیس ہو تُسا مستور ہو میں مردان میں ڈاڑا بیماران ٹور میں نہیں سنگدا امام لفظ اکھن ملک شام روکیا دی ایک دفعہ اوکھا سوکھا میرے گلچ بائیں پاؤ میرے لڑے پور دا ہکا ملا سجاد ماں نے گلچ بائیں پاتی ہیں جنا ماتم کرنا ہے تا نسل امامت نو کانتے چاہ کے میری مخدومہ سڑے حیام تو بہرائیے انہ رنیے جناب اباس کو نہ قاسن کو نہ انت محمد کو ان کھلے اسمان دے تھلے کھلوتیے سارلے پاس اشارہ کیتا تا وین کر کے روکیا دیئے واہ جابہ او میرے اللہ سرکار فضا جناب اباس دا نا چاہ کے وین کیتے مخدومہ دی آواز آن دی اما میرے دکھ زخم نہ دکھا کیوں کریں نہیں آگا دی دا وین آواز آن دی مخدومہ سوچیں دی کھڑیاں اباس تا ماریا گی ہے آج پہرہ کہیں دے ونائیں آواز آن دی ما فکر نہ کر آج پہرہ میں زینب دیسا حیران ہو کیا دی ہے سیند تسیت پہرہ آواز آن دی ہاں ما تو میں نے اچھا بولیں دا ڈٹھا جا کوئی نہیں میری آواز بابی علی نال اباس بھران نال مل دیئے سڑے حیام دی چوبنا پیئے حیام دا پہلے چکر والی اللہ حافظ والحفید والفراد الباس موکر گیر روکیا دیئے اباس جلدی آواز پہرہ ودی دینی ہائی اوہ صداعات غیر صداعو جناب بابی علی اللہ اوہ تڑپ کی ایر روکیا دن سینگیاں گرام بھیڑھ دی جب کھا گئی ہائی والحقل مار گیا دی اکبر لال جلدی آواز پہر ودی دینی ہائی اوہ صداعات غیر صداعو جناب اکبر دی اللہ اوہ تڑپ گئی اوہ روکیا دنما گیا گرام بھیڑھ اوہ جوہلے آگیا ہائی جنگ بھیڑھ میرے سینے جے فال برچی دات روٹ گئے والحقل مار گیا دی اکاسم لال جلدی آواز پہر ودی دینی ہائی اوہ صداعات غیر صداعو جناب اکاسم دی اللہ اوہ زمین دن کوئی فڑ بلان دوئی ہر ٹکڑے اچھوال اللہ ایے درو روگیا دنما گیا گرام بھیڑھ اوہ صداعات غیر صداعو جنگ بھیڑھ جنگ بھیڑھ جنگ بھیڑھ جنگ بھیڑھ جنگ بھیڑھ جنگ بھیڑھ دو جا چکر والی آسمان اللہ پانس ریٹھائیش چانت نگاو پہیز کلمہ اور گیا دیئے میرے نانے دنگلیش ارناال دو ٹکڑے اوہ نلچان روشنی گٹا جا بدلیں ج چھوپ جا جان دنائے میری چادر ہی کوئی نہیں امہ اے مدینے آلی زینبا تریہ جکر والی آن مقتل دو نہیں مدینے تو نہیں نجب والے پاسے مہوں کی تائش حکلمہ اور گیا دیئے میرے نبیاں دا مشکل کشا بابا بابا جو میں پتران دی جانگ بھیڑھ کیا یاد ہی دا پارہی بھیڑھ چوتھا جکر والی اے جناب فضا بھیڑھ کیا آجو کوئی گھوڑا سوار ہے جڑے خیام آلے پاسے گھوڑا دھڑے داندھ جو میں جو نگاہ پہیئے حکلمہ اور گیا دیئے سائر جڑ دی پہئیئے وال کوئی سوار لٹن بھی آن دائی ہے آما داندھی اممہ تو پارا دے میں میں سوار کو رکے نیاں ترکے قدم جائے اکلمہ اور گیا دیئے سوار روک وانجے لٹن دے را دے تیاں مڑ کوجن بچیا بی بیا دیئے میں دی گرد لٹی گئی نہیں رکیا سوار میں ڈیزائن دیا آما داندھی یہ سوار روک وانجے تری منت پہی کرے نیاں میں بڑے اوکھے یتیم سمائے نہیں رکیا سوار میں ڈیزائن دیا ماؤ داندھی یہ سوار روک وانج میں مدینی آل محمد دی دیاں نہیں رکیا سوار میں ڈیزائن دیا ماؤ داندھی یہ سوار روک وانج میں علی باؤت شاہ دی دیاں نہیں رکیا سوار میڈی سائن لائی جا تبدیل کیتا ہے کلمہ اور گیاں دیئے سوا رکھ دا کیوں نائے جان دلائے مائے غازی دی بھینا غازی دلائے مائے سوا اور دیئے چیخان بولان دو یائن کلمہ اور کے فرمیندن بڑا سونے چائے نا ایک بار والدہ سے جو گیندی بھینا آباؤ دان دیئے مائے غازی دی بھینا او جوانوں سوا اور چیرے لنکاو پیچھے کیتا ہے کلمہ اور کے فرمیندن میں کو سنجاد تُو غازی دی بھینا میں تیرا بابا علی آباؤ دان دیئے مائے جب شوڑ گئے آیا آباؤ دان دیئے سنجاد تیرا پارا دیکھنا ہے اللہ علاہ وآلہ وآلہ